بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم مسالے کو کرکڑا لیں گے اوائل میں نے لیا اس میں ڈیڑھ کپ اس کے بعد ہم اس میں پیاز شامل کریں گے پیاز کو ہم براؤن گار لیں گے جیسے ہم عام طور پر کرتے ہیں پلاو کے لئے بہت ہی ایزی ریسیپی ہے کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے ہم ابھی بون لیس چکن اس میں شامل کر دیں گے پیاز کو براؤن کرنے کے بعد ٹیسٹ کے لئے میں نے اس میں چکن شامل کی ہے تقریباً ہاف کیجی چکن ہے اس نے جاند ہاں اور ابھی ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے چھے پاکی سمیر کر دیں گے اس کے ساتھ میں نے چاپ کر لیا۔ چار سے پانچ جوشیں مسارے دو milliseکے سے چھے کر دیا۔ اسے میں چھے سے مائنے کر پڑھے جائیں گے. اب ہم نے بعض свидرکتے ہیں۔ ان میں اتنی اللہ گام ville ہمیں اس سے مکس کر لیں گے۔ اور ٹیماتر کے سوفٹ ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں جی تین سے چار منٹ پکانے کے بعد میں نے اس میں ابھی شامل کر دی ہیں آلو اب کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں میں نے تین بڑے سائز کے آلو لیے اور اس کو کٹ کے میں نے اس میں شامل کر دی ہے ابھی تھوڑا سا ایک چمچ میں نے زیرہ شامل کیا ثابت اس میں ہم نے لیے سونف ثابت دنیا زیرہ اور کالی مرچ ان مسالوں کو ہم پیس لیں گے اس کے ساتھ ہم نمک شامل کر دیں گے حسب ضرورت میں نے اس میں اپنی ضرورت کے مطابق نمک شامل کی ہے تقریباً تین چمچ چاولہ ہمارے پاس چار گلاس اور اس میں میں نے تین چمچ ڈالا ہے نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے مسالوں کو تھوڑا سا دردڑا سا پیس لیا ہے موٹا موٹا رکھ کے آپ پیس لیں اس میں میں نے لیا تھا ایک بڑا چمچ بھر کے زیرہ ثابت بڑا چمچ ہی میں نے لیا ہے سونف اور ایک سے ڈیڑھ چمچ میں نے لیا ہے ثابت دھنیا ایک چھوٹی چمچ بھر کے میں نے لی تھی کالی مرد ثابت ان سب کو مکس کر کے میں نے پیس لیا ہے ابھی یہ ہم نے سارے مسالے میں شامل کر دیئے ہیں مسالے میں شامل کرنے کے بعد ہم اس کی بنائی کریں گے اچھے سے پانچ سے چھے منٹ تک اس کی بنائی کریں گے اور ابھی ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے پانی میں نے شامل کیا ہے چھے گلاس چاول میں نے تھوڑے لیٹ بھگوئے تھے آپ پہلے اگر بھگو دیں تو پھر اس میں پانچ ساڑے پانچ گلاس پانی بہت ہوگا میں نے لیٹ بھگوئے ہیں تو میں نے چھے گلاس شامل کیا ہے پانی اب پکانے سے پہلے آدھا گھنٹہ چاول کو بھگو کے رکھتے ہیں تو زیادہ اچھے بنتے ہیں یہ دیکھیں جی پانی کو بوائل آنے کے بعد میں نے شامل کر دیئے تھے سارے چاول واش کر کے اچھے سے اور ابھی ہم نے اس کا پانی ڈرائی کر لی ہے فل فلیم پہ آپ اس کو ڈرائی کریں پانی کو میڈیم فلیم پہ نہ کریں تاکہ چاول ٹوٹے نہیں یہ دیکھیں جی الحمدللہ پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پہ دمپے لگا دیں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے ابھی لاسٹ میں میں اس میں کلر بھی شامل کروں گی تھوڑا سا زردے کا رنگ آپ اس میں شامل کر دیں بہت ہی اچھا لگتا ہے وہ بہت مزے کا پلاؤ بنتا ہے اور کلر بھی بہت اس میں اچھا آتا ہے یہ دیکھیں جی میں نے اسی طرح سے اس کو مکس نہیں کیا میں نے پانی میں ایسے اوپر ہم پاورڈر ہی اس کا ڈال دیں گے اور یہ بہت اچھے سے کلر آ جائے گا ابھی پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو دمپے لگا دوں گی یہ دیکھیں جی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی سا پلاؤ ہمارا ریڈی ہے آلو کو پلاؤ بول سکتے ہیں آپ اس کو مون لیس چکن کا پلاؤ بول سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ہے یہ آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور مجھ سے ضرور شیئر کریں میری ریسیپیز کو ٹرائے ضرور کیا کریں پلیز اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ یہ دیکھیں جی الحمدللہ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ